روز بنگال سٹین میں کیا نظر آئے گا روز بنگال سٹین میں اگر دیکھا جائے تو روز بنگال سٹین میں there will be a dead اس میں dead epithelial cell اور dead epithelial cell کے ساتھ dead mucus جو corneal filament ہیں وہ نظر آئیں گے mucus corneal filament یہ کون سٹین میں روز بنگال سٹین میں سو سے پہلے تیر فلم break up time دیکھنا ہے وہ کیا ہوگا reduce ہو جائے گا less than 10 second تک روز بنگال سٹین دیکھنا ہے اس میں dead epithelial mucus corneal filament نظر آئیں گے number 3 دوسرا تیسرا ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے شیمر ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں water ایک filter paper ہوتا ہے اس کا نام ہے wetman filter paper اچھا ابھی wetman filter paper کو کیا کرنا ہے اس wetman filter paper کو کیا کرنا ہے tears میں دیکھنا ہے کہ یہ کتنا wet ہوا ہے five minute تک اسے چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کتنا ہوا ہے اگر dry eye کی condition ہے اگر dry eye کی condition ہے تو it will be less than یہ کیا ہوگا اگر dry eye کی condition ہو تو it will be less than six mili meter six mili meter سے کم ہوگا یہ اس کی wet جو time ہے یہ wet جو ہے وہ کتنا ہوگا six mili meter سے کم ہوگا یا six mili meter کے برابر ہوگا یہ کون سے ٹیر اس میں شیمر ٹیسٹ میں والٹمن filter paper دیکھا جاتا ہے اگر یہ six mili meter سے کم ہے یا equal ہے تو this is the condition of water یہ dry eye کی condition ہے ابھی دیکھیں ساہ سے پہلے tear film break up time ہوا دوسرا روز بنگال سٹین ہوا تسرا شیمر ٹیسٹ ہوا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے treatment کرنی ہے treatment میں کیا کرنا ہے کہ condition کیا ہے dry eye کی condition ہے treatment میں ہمارے پاس tear کی production ہی نہیں ہو رہی ہے تو ساہ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے artificial tear provide کرنے artificial tear دینے artificial tears میں کون کون سے آتے ہیں ساہ سے پہلے ہمیں artificial tears یا تو ہم دے سکتے ہیں cellulose derivate artificial tears ہم دے سکتے ہیں cellulose derivate کے بعد ہم cellulose derivate میں کون کون سے آتے ہیں cellulose derivate میں آتا ہے آئیسوپ آئیسوپٹو پلین آئیسوپٹو پلین ہم دے سکتے ہیں نمبر ٹھو دوسرا جو ہے ہم اس کے علاوہ ہم artificial tears میں poly vinyl alkohol دے سکتے ہیں poly vinyl alkohol دے سکتے ہیں جو کس فرم میں آتا ہے جو liquid film کی فرم میں آتا ہے نمبر تھرڈ ون ہم آئل کی فرم میں دے سکتے ہیں جس کا نام ہے petroleum mineral oil petroleum mineral oil کی فرم میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں artificial tears دے سکتے ہیں petroleum mineral oil جس کی example ہے اس کا نام ہے lacry lube oil gel lacry lube آئی gel کی فرم میں بھی ایک سے loss ڈیرائیویٹر ہے poly vinyl alcohol ہے اور petroleum mineral oil کی فرم میں ہے جسے کیا کہتے ہیں lacry lube oil gels کی فرم میں بھی ہم artificial دے اب دیکھیں وہاں پر ہمارے پاس mucus کی production ہو رہی تھی زیادہ تو ہم کون سے agent دیں mucus کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا دیتے ہیں muco lightic agent دیتے ہیں اب muco lightic agent کون سے muco lightic agent جو dry eye میں دیا جاتا ہے اس کا نام ہے 5% acetyl cysteine drop 5% acetyl کے جو cysteine drop دیا جاتا ہے یہ 5% cysteine drop دیا جاتا تو it will disperse mucus یہ mucus کو کیا کرے گا it will disperse کر دے گا mucus کو اور disperse کرنے کے ساتھ it will what it will decrease viscosity جو mucus کی وجہ سے viscosity produce ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے تو 5% acetyl cysteine drop ہم نے کیوں دی ہے کیونکہ mucus کی production زیادہ تھی mucus کی production کو کم کرنے کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں mucolytic agent دے رہے ہیں اس کے ساتھ third one پہ کیا دینا ہے topical retinoids topical retinoids بھی دیے جاتا topical retinoids کا function کیا ہے جتنے بھی cellular damage ہوا ہے وہ cellular damage کو کیا tear drainage زیادہ ہو رہا ہے تو tears کا drainage بھی کیا کریں گے کم کریں tears drainage کو کم کیا جائے گا occlusion کی جائے گی اور اس کے ساتھ سرجری میں transplantation of what سرجری میں transplantation کی جاتی ہے کس کو parotid duct کو کی transplantation of what parotid duct parotid duct کی کی جاتی ہے transplantation کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر first artificial tear کی دی ہے کیونکہ tear کی production نہیں اور جو ان 3 form میں ہو رہا ہے niucolatic agent کی دی ہے کی جو ہم ہم کم کم رہی ہے سلل ڈیمیج کے لئے ڈیر ڈیمیج کو ہم نے کیا کر کر دیا اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھ لیا کریٹو کنجکٹیو ایٹس کیسے کہتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں پرائیمری کازز کیا ہیں سیکنڈری کازز کیا ہیں ٹیسٹ کون سے ہے اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کیا ہے جسے ہم ڈرائی بھی کہتے ہیں اگلے جو نیکس ٹاپک ہے وہ لیکریمیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں